آج پاکستان کا روان مالی سال یعنی دوہزار اکیس دوہزار بائس کے لیے اقتصادی جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے جس کے مطابق اس مالی سال میں معاشی شرائن امو چار اشاری آٹھ فیصد حدف کے مقابلے میں چھے فیصد رہی مہنگائی کا آٹھ فیصد حدف تیرہ فیصد سے بھی تجاوز کر گیا قومی اقتصادی سروے کے مطابق معاشی شرائن امو زرات، انڈسٹری، سرویسز سیکٹر، برامدات، اہم فصلوں، لارج منفیکچرنگ اور چھوٹی سنتوں کا حدف پورا ہوا لیکن کپاس، لائف سٹاک، تامیرات، جنگلات اور بزلی کی پیدوار کے آدھاف میں ناکامی ہوئی سروے کے اہم نقاط جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے جو اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی یہ بتائیے گا کہ معاشی شرائن امو تو حدف سے بھی زیادہ ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی شرائب ہی حدف کے مقابلے میں تقریباً دو گناہ رہی کوئی جواب ملے اس بارے میں وزیر خزانہ کی طرف سے آج جی بالکل یہی وہ سوال تھا جو کہ بار بار وزیر خزانہ سے پوچھا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت کے دور میں اگرچہ جی ڈی پی کی گروت پڑی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فسیکل ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کا جو خسارہ ہے بالخصوص جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہی جو ہے وہ مسائل پیدا کرتا ہے جو کہ بنیادی وجہ ان کے بقول مہنگائی کی بھی ہے اور پاکستان کے اندر جو معاشی جو عدم استحقام ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے اگرچہ جو ہے وہ جی ڈی پی زیادہ بڑی ہے مجبوری ترقی زیادہ ہوئی ہے لیکن پاکستان کے جو ذریع مبادلہ کے زخائر ہیں تجارتی خسارہ ہے یا فسیکل ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ واقعہ ہوا ہے اس کے کچھ فگرز جو ہیں وہ بھی ایکنومک سروے میں جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس کے مطابق 45 بلین ڈالر جو ہے وہ اس وقت تجارتی خسارے کا جو ہے وہ پاکستان کو گزشتہ سال میں رہا ہے اسی طریقے سے جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹس کے اندر جو گیپ ہیں وہ بھی بھڑ گیا ہے اور چالیس پیسٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں اس کے مقابلے میں ایمپورٹس جو ہے وہ سٹارٹ پیسٹ جو ہے وہ ہیں اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا گیپ ہے جس کو جو ہے وہ وزیر خزانہ کے بکول ہم ترسیلات زر سے یا کرز لے کے پورا کرتے ہیں تو یہ وہ بنیادی جو ہے وہ مسائل ہیں جن کی طرف نشان نہیں کی ہے اگر میں کامک سروے کے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھوں تو زرات کا جو حدف ہے وہ اگر سے اپنے مقررہ حدف تیر اشاریہ پانچ فیصد کے مقابلے میں چار اشاریہ چار فیصد رہا ہے لیکن اس کے باوجود گندم کی جو پیداوار کا حدف تھا وہ حاصل نہیں ہوا اسی طریقے سے جو ہے وہ کپاس کی پیداوار کا حدف بھی جو ہے وہ اپنے مقررہ حدف تھے جو کہ آٹھ دس اشاریہ پانچ فیصد تھا اس کے مقابلے میں آٹھ اشاریہ تین ملین بیل جو ہے وہ رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان کی جو فیکس آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور سولہ سو چھتر ڈالر سے بڑھ گئی ہے سترہ سو اٹھانوے ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے تو یہ وہ اداد و شمار ہیں جو پاکستان کی گزشتہ سال کی جو مجموعی معاشی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ رہی ہے کل حکومت جو ہے وہ نیا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس میں اپنے اہداف نہیں جو ہے وہ سامنے رکھے گی اور یہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سسٹینیبل اور انکلوسیف گروت کی طرف جائیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے جو ڈی بی گروت کی وجہ سے جو کہ مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ آئندہ سال میں جو ہے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ علی فرکان آپ نے اسلام آدھ سے ہمیں جوئن کیا